ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیو ریٹائرٹ بابر علاودین صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر آرمی چیف نے جس طرح سے یہ علمہ کنونشن سے خطاب کیا ہے اور یقیناً یہ ایک تاریخ خطاب ہے انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فیل ارد ہے کیا کہیں گے اس بارے میں اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں ہم ظاہر مسلمان ہیں سب قرآن پاک میں جو اس طرح کی جتے بھی ہمارے معاشرے میں بالخصوص دیشتگردی کے حوالے سے جو لوگ اس طرح کی کام کر رہے ہیں یا ہم کو ڈریکٹ لینڈریکٹ بھی سپورٹ کرتے ہیں اللہ کے زمین پر فساد پرانے والوں کے مدلک کیا ہے کامات ہیں اور جو دین میں جبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مدلک کیا ہے کامات ہیں انہی چیزوں کا رخص دیا ہے آرمی چیز میں ہم سب کو پتا ہے اور اس پچی چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں ابھی ان دیشتگردوں کو ریلیجیس پلیٹ فارم استعمال کرنے کا موقع اس طرح سے نہیں ملتا جس طرح سے شادای سے کوئی دس پندرہ سال پہلے ملتا ہو ابھی بائن آج بلک کے جتے بھی مقدر علماء اکرام میں تمام مسالے سے تمام مقاطبے فکر سے ان کے اس بارے میں بہت کلیر فتوے بھی ہیں بہت کلیر ان کے رائے بھی ہیں کہ یہ لوگ کسی صورت بھی اپنے آپ کو اس حوالے سے اگر کہتے ہیں کہ جو دین والا کام کر رہے ہیں تو غلط ہے یہ قتل ہے انسانیت کا مین میں فرساد پلاتے ہیں یہ دین میں انتشار پلاتے ہیں یہ بیگنا لوگوں کو مارتے ہیں انہوں نے لوگوں کو کہنے کے لئے جنگس اب دھوٹی بھی ہے پاکستان کے پر تو یہ لوگ کسیم گروہ رہے کے مستق نہیں ہیں اور یقین ہے یہی باتیں آرمی چیف نے بھی کی ہیں انپورٹنٹ پلات فارم علماء وشائق کا اس حوالے سے جو بات ان کے اس سلسلے میں پہلے بھی کئی دفعہ بیانات آ چکے ہیں جب بھی ان کی ملاقات علماء وشائق سے ہوتے ہیں بر یہ پرس پر کافی زیادہ لوگ تھے ان کا مختلف طبقہ فکر سے تعلق تھا تو اس معاملے میں تو ہمارا دین بہت کلیر ہے اور ہمارے ملک میں اس کے معاملے میں بڑی یونانیمٹی پائے جاتی ہے کچھ لوگ ہیں ابھی کچھ علاقوں میں جو ترکیہ ان اسی خیالات کے حامل ہیں جو ان کے اپنے انٹریسٹ ہیں ابھی تک وہ سوسائٹی کو لوگوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اتنے رغمت نہیں ہے اتنی تعلیم نہیں ہے لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے اتنی کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں وہ لوگ یقین ہیں کہ ہمیں استعمال ابھی ہو رہے ہیں بہت اللہ آج سوسائٹی بڑی کلیر ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ اس طرح کی جو کوششیں ہیں جہاں لوگوں کو اب ملا کے بٹھا کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہائی ایسٹی نیول کے اوپر وہ یقیناً مصبت نقیاد اس کے ملتے ہیں اور اس طرح کا پیغام جب آرمی چیپ کے طرف سے یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرف سے ہیڈ آف گورنمنٹ کی طرف سے جاتا ہے تو اس کے بڑے پوزیٹیو کارٹس امپیکٹس ہوتے ہیں یہ رابطے یہ سلسلے جاری رہنا چاہیے ہیں اور اس طرح کے قورم کو بلکل یوز کرنا چاہیے ہیں تو اپریشیٹ کرتا ہوں بڑے کریئر باتیں ہیں اور ہمارے بلکل نیریٹیو کے اور ہماری قومی مفادات کے بلکل قریب ہیں بلکل بابر صاحب اور جس طرح آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم ان کو پاکستانی بھی نہیں مانتے ہیں جس طرح سے بیرونی قوتیں ہمارے ملک میں مداخلت کرتی ہیں اس پر بھی گفتگو کی گئی ہمارے ملک کو مستحقم نہیں دیکھنا چاہتی ہیں یہ دہشتگردانہ قوتیں مسلسل ٹھیس پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں بلخصوص بھارت اس میں ملوث ہوتا ہے بھارت بلکل ملوث ہے ہر جگہ ملوث ہے بلوچستان ہے ہمارے فاتح کے پرانے علاقے ہیں جہاں پر دہشتگردی کی کاروائیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے بلکل ٹھیک ہے کہ جب پاکستان اسلام کے نام پر خائم ہوا ہے پاکستان کی اوور ویلوینگ میجورٹری مسلمان ہیں اللہ پر یقین اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو یہاں پر اس طرح کے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ کسی صورت پاکستانی نہیں ہو سکتے اور یہ پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ یقیناً اچھاتی بھی یہ ہے کہ پاکستان انرسٹو لیکن بہت سب سے بڑی جو انفارشنیٹ بدکسمتی کی بات ہے کہ محبت ہیں ہمارے لوگ استعمال ہوتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے